ہیلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہیلدی ہوں گے فرنس آپ جس پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں اسے گھٹی میٹھی بوٹی کہا جاتا ہے عام طور سے کیونکہ اس کا جو فریوٹ ہوتا ہے وہ کھٹا لگتا ہے اگر آپ اس کو کھاتے ہیں یہ اسڈک نیچر کا ہوتا ہے اور وہ ایسے اسے چانگیری کہا جاتا ہے اور اگر اس کے بوٹینکل نیم کی بات کریں تو آگزیلیس ہے یہ آگزیلیس جیٹی فورڈ لیا ہے اس کا بوٹینکل نیم ہوتا ہے آگزیلیس اس کا جینس ہوتا ہے اس کا یوز آئیوروید میں کافی ہوتا ہے آئیوروید میں پیٹ کی بیماریوں کے لیے ویسے بھی اس کا بہت پہلے سے استعمال ہوتا رہا ہے بہت پرانے ٹائم سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو پیس کر کے اور شگر ملا کر کے پھر ان کا شربت بھی بنایا جاتا رہا ہے بہت پہلے سے اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے اور یورین سے ریلیٹڈ جو ڈیس آرڈر ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کو یوز کیا جاتا رہا ہے فیور میں بھی اس کو یوز کیا جاتا رہا ہے اس کا سیون کیا جاتا رہا ہے لیکن یہ سارا کچھ جو بھی یوز کرنا ہو میڈیسن کے طور پر تو وہ بغیر ایکسپرٹ کرائے کے نہیں یوز کرنا چاہیے کسی پلانٹ کے بارے میں ایک جانکاری ہونا ایک الگ کی بات ہے اور اسے یوز کرنا ایک الگ کی بات ہے تو اس کو فریش اس طرح سے بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس کو سکھا کر کے پھر اس کا جو پاوڈر بنا کر کے اس کا بھی سیون کیا جاتا ہے اور اس کو اسکن ڈیزیز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کہیں پر زخم ہوتا ہے تو اس کے زخم کے لیے بھی اس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے زخم پر اس کو لگایا جاتا ہے اس سے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سے پین میں درد میں ریلیف ہوجاتی ہے سردرد کے لئے بھی اس کو use کیا جاتا ہے سردرد کے لئے کیا جاتا ہے کہ اس کا جو رس ہوتا ہے اس کو پیاس کے ساتھ ملا کر کے پھر سر پر لگایا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سردرد میں یہ فائدہ کرتا ہے تو اس طرح سے یہ جو اوکزیلس ہے اس کو کئی طرح سے آئیرورید میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور آئیرورید میں اس کی بڑی importance ہے تو امید کرتے ہیں اوکزیلس کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینکیو